اسلام علیکم یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل امیدہ آپ سب اچھے سے ہوں گے فائنلی جیکی ایس کی طرف سے جوب نوٹفیکیشن آٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ بھی جیکی ایس میں جوب کرنا چاہتے ہو اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہو ان پوسٹس کے لئے تو اس ویڈیو کو پورا اند تک دیکھنا میں آپ کو بتانے والا ہوں کون کون سے پوسٹس ہے کیونکہ بہت سارے ویکنسیز نکل کے آئے ہیں جس میں آپ کو بہت سارے ویکنسیز دیکھنے کو ملیں گے اور آپ ان پوسٹس کے لئے کیسے اپلائی کر سکتے ہو اللیجبلٹی کیا ہے وہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ پہلے بار چنل پر فضلٹ کر رہے ہو چنل کو سبسکرپ ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو بھی آل رکھنے تاکہ آپ کو ہماری طرف سے ہر ایک اپڈیٹ آنسے ملتی رہے تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے میں آپ کو یہ نوٹفکیشن دکھاتا ہوں جو یہ نوٹفکیشن نکالی گئی ہے جے کے اس کے طرف سے تو یہ نوٹفکیشن میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تو گئیز یہ ہے وہ آفیشل نوٹفکیشن جو آئی ہے کشمیر پبلک سرس کمیشن یعنی جو میں کشمیر پبلک سرس کمیشن کی جو نوٹفکیشن نمبر آئی ہے نوٹفکیشن نمبر 2 نوٹفکیشن نمبر 12 آپ لوگوں کے سامنے ہیں جان کے کمبائن کمپٹیٹو پرلیمیری ایگزام 2023 اس میں اگر ہم بات کرے پہلے آن لائن ڈیٹس کے بارے میں کب سے آپ ان پوسترز کے لئے اپلے کر سکتے ہو 17 اپریل سے آپ ان پوسترز کے لئے آن لائن اپلے کر سکتے ہو 16 میر تک آپ ان پوسترز کے لئے اپلے کر سکتے ہو یعنی کہ 17 اپریل سے لے کر سیکسٹین میرے تک آپ ان پوسٹر کے لیے اپلے کر سکتے ہو تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ پوسٹر کے بارے میں پہلے اگر ہم بات کریں سیلری کے بارے میں سیلری یہاں پہ منشن کی ہوئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سیلری منشن کی ہوئے یہ اس سیلری کے تحت آپ لوگوں کو یہاں پہ ان پوسٹر کے تھو سیلری مل سکتی ہے پوسٹر جو یہاں پہ ہے جنر سکل آپ جنر کے administrative service اور جنر کے accountant service اور جنر کے police service یعنی جنر سکل آپ جنر کے کشمیر administrative service کی پوسٹر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد آپ کو جنر کے accountant service کی پہر ویکنسیز ملنے والی ہے اور اس کے بعد جنر کے police service کی ویکنسیز آپ کو ملنے والی ہے تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ کتنے سارے پوسٹر ہیں اور الگ الگ categories میں یہاں پہ distribute کیا گئی ہے پوسٹر جنر سکل آپ جنر کے administrative service کیلئے 25 ویکنسیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس کے لئے الگ الگ categories کے لئے یہاں پہ پوسٹر ہیں جو ہیں distribute کیا گئے OMKT کے لئے 13 RPA کے لئے 2 شیٹول کاسٹ کے لئے 2 شیٹول ٹرائپس کے لئے 2 ALC IB کے لئے 1 EWS کے لئے 3 PSP کے لئے 1 OB OSC کے لئے 1 اور ٹوٹل جو ہیں 25 پوسٹر اس کے بعد اگر ہم بات کریں جنر کے account service کی میں 25 پوسٹر آپ کو اس میں بھی ملنے والے ہیں یہ بھی ایسے ہی کر کے الگ الگ distribute کیا گئے ہیں category wise اس کے بعد جنر کے police service میں آپ کو 25 vacancies دیکھنے کو ملیں گے جس کے لئے الگ الگ categories میں یہ distribute کیے گئے یہ 25 پوسٹر ٹوٹل جو پوسٹر ہیں 75 پوسٹر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے 75 پوسٹر آپ کو junior scale آپ administrative service میں ملنے والے ہیں جنر کے account service اور جنر کے police service میں آپ کو یہ 75 پوسٹر job پوسٹر ملنے والے ہیں تو اگر ہم بات کریں آپ eligibility کے بارے میں eligibility یہاں پہ پہلے تو آپ جنر کے UT کا domicile آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ eligible ہو اس کے بعد آپ کے پاس bachelor's degree ہونی چاہیے تو آپ ان پوسٹر کے لئے eligible ہو یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس bachelor's degree ہونی چاہیے bachelor's degree اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان پوسٹر کے لئے apply کر سکتے ہو اس کے بعد mention کیا ہوا یہاں پہ اس کے بعد age یہاں پہ category wise الگ الگ distribute کیا گئے ہیں age بھی mention کی ہوئی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہو age limit جو ہے OM category کے لئے 32 reserved category کے لئے 34 and physical challenge category کے لئے 35 یہاں پہ age رکھی گئی ہے اس کے بعد مزید کیا لکھا گیا اس پہ domicile ہونا چاہیے جان کے گا تو آپ لوگوں کا exam nation جہاں پہ exam nation fee جو ہیں جب آپ form بر ہوگے form fee جو ہوگا یہاں پہ general category کے لئے thousand رہنے والا ہے اور reserved category کے لئے 500 اور PIC categories کے لئے کوئی بھی fee یہاں پہ نہیں رہنے والا ہے اس کے بعد جب آپ کا exam ہوگا آپ لوگوں کا exam یہاں پہ ہوگا اس کے الگلگ سنٹورز بھی ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں سنٹورز یہاں پہ منشن کی ہوئے ہیں اس نوٹکیشن کو میں اپنے ورڈسیپ گروپ میں سینڈ کروں گا وہاں سے آپ اس نوٹکیشن کو ایک بار اچھے سے readout کر سکتی ہو تاکہ آپ کو سارا کچھ clear ہو جائے جب آپ ان پوسٹس کے لئے اپلائی کر سک ہوگے تو آپ کو ان اوپشیل ویب سائٹ پہ اس اوپشیل ویب سائٹ پہ جا کے یہ آن لائن فارم جو برنا 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 یہ وہاں پہ تو یہ جو ہے www.jkpc.nic.in یا ان کی اوپشیل ویب سائٹ ہے اسی بھائے اوپشیل ویب سائٹ کے ترہو آپ کو یہ فارم fill up کرنے ہیں تو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو یہ جو ہیں کیس کی ویکنسیز نکل کے آئے ہیں تو ان ویکنسیز کے لئے آپ اپلے کر سکتے باقی ملتے کسی اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ